السلام علیکم رائز اینڈ شائن کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدی کلاس نائنٹ میں پربین نظیر آپ کی بائیو کی ٹیچر ہوں اور آج ہم نے اپنے اس لیکچر میں چپٹر نمبر نائن کو ڈسکس کرنا ہے یعنی چپٹر نمبر نائن کا جو آگے لاسٹ ٹو ٹاپکس ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں لرننگ اوبجیکٹیو ہمارے پاس کیا ہے یعنی آج کے ہم نے اس لیکچر میں کون سے دو جو ہے وہ مین ٹاپکس پڑھنے ہیں پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے ہیلتھ پرابلمز ریلیٹڈ ٹو نیوٹریشن یعنی غزائیت سے متعلق جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں وہ کیا ہیں یعنی اگر ہماری غزائیت کے لحاظ سے پراپر بیلنس رائٹ نہیں ہے تو ہماری ہیلتھ پر اس کی کیا کیا اثرات ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھنا ہے دوسرا ہے ڈس آرڈر آف گٹ یعنی ہزمی نالی کی کیا خرابیاں ہوتی ہیں کیا بیکارگیاں ہوتی ہیں اگر ہماری ڈیجسٹیو ٹیوب یا ہزمی نالی جو ہے اس میں کوئی بھی ڈس آرڈر ہو جائے کوئی بھی بیکارگی ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں آج کی لیکچر میں ہم نے ڈس آرڈر آف گٹس جو ہے وہ پڑھنے ہیں اب پہلا ہمارے پاس فرس ٹوپک کیا ہے ہیلتھ پرابلمس ریلیٹی ٹو نیٹریشن یعنی غزائیت سے متعلق جو ہے وہ صحت کے مسائل جو ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں یعنی جو نیٹریشن غزائیت سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ مدرجہ زہل ہے نمبر ون انڈر نیٹریشن نمبر ٹو مال نیٹریشن نمبر ٹھری اوور نیٹریشن یعنی ہم نے جو جو ہیں انڈر نیٹریشن یعنی غزائیت کی کمی یعنی بالکل جس پہ غزائیت کام ہو مال نیٹریشن یعنی ناقص غزائیت اور اوور نیٹریشن یعنی غزائیت کی زیادتی کیونکہ ہم انسان کو ایک بیلنس ٹرائیٹ چاہیے یعنی انسان کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بیلنس ٹرائیٹ چاہیے نیٹریشن کی ایک خاص ریشو چاہیے اگر وہ نیٹریشنل ریشو جو ہے وہ کم ہے تو تب بھی جو ہے وہ انسان کی جو ہیلتھ ہے وہ اس طرح سے پروپر اس کی نیرشمنٹ نہیں ہوتی اور اگر وہ جو ہماری فوڈ کی جو غزائیت ہے اس میں اگر کچھ اہن جیسے کاربوائیڈیوٹس اور پروٹین کی کمی ہے تو تب بھی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحت جو ہے وہ صحیح پروپر طریقے سے نیرشمنٹ نہیں پاتی اور الٹا جو ہے وہ پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں اور اگر ہم نے بہت زیادہ غزائیت لے رہی ہے تو تب بھی وہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے فرسٹ و فال ہم نے کیا پڑھنا ہے انڈر نیوٹریشن دیئر اس انسفیشنٹ فور فور دا پیپل یعنی اس مسئلے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہت کم جو ہے وہ غزائیت ملتی ہے یعنی بہت زیادہ یعنی ایسے جو غریب مالک ہوتے ہیں جہاں پر نیوٹریشیس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے یعنی فور نیوٹرنز کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے وہاں جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ ناکافی غزائی ملتی ہے یعنی پوری پروپر غزائی نہیں ملتی انڈر نیوٹریشنسی چینڈرن اور پرسن ریڈیوز دیار اسکیلٹرن یعنی اس دیفیشنسی میں اس کمی سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں یا لوگوں کے جو اسکیلٹرن ہے جو ان کا ڈھانچہ ہے وہ ریڈیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے دیس کنڈیشن اس کارڈ مراسمس یہ کنڈیشن مراسمس کہلاتی ہے جیسے دیکھیں اس پیچر میں آپ کو یہ بچہ دکھائی دے رہا ہے اس بچے کی بقیدہ جو ہے وہ اسکیلٹرن جو ہے وہ اسکیلٹرن جو ہے وہ اسکیلٹرن محسوس ہوتا ہے یعنی اس میں بالکل مسلس کی تو نہ ہونا ہی نظر آرہا ہے یعنی مسلس کی دوئے حد کمی ہے اور صرف اس کا جو ہے باڈی سکیلٹرن نہیں دکھائی دیتے نہیں یہ جو مراسمس کی کنڈیشن ہے یہ انڈر نیوٹریشن کی ویسے ہوتی ہے جب بہت زیادہ انسان کو وضائیت کی کمی ہوتی ہے بہت زیادہ کہت سالی ہوتی ہے اور فوڈ جو ہے وہ صحیح پروپر نہیں ملتی تو جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ تک بچوں کے افیکٹ کرتی ہے کیونکہ ان کی فیزیکل اور منٹل گروہ بھی اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے اب جو سیکنڈ نمبر پر ہے وہ کیا ہے مال انٹویشن یعنی غزائیت کی جو ہے وہ ناقص غزائیت مال انٹویشن کا مطلب ہے ناقص غزائیت جیسے ہم اس پکچر میں دیکھتے ہیں یہ ایک ہی ایج کی دو بچیاں ہیں جبکہ یہ جو فرسٹ بچی ہے یہ اس کی بھی ایج وہی ہے اور یہ جو دوسری بچی اس کی بھی ایج وہی ہے اب یہ جو بچی ہے اس نے بلکل پر بیلنس ٹائٹ لی ہے جس کی ہمیں بقیدہ جو ہے وہ ہمیں اس کی ہیلتھ سے بھی پتا چل رہا ہے کہ اس کی بلکل اچھی ہیلتھ ہے اور جبکہ یہ بچی جس کو پراپر جو ہے وہ اچھے نیوٹرنس والی فوڈ نہیں ملی یعنی اس جو فوڈ اس کو ملی اس میں کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹین کی مسنگ تھی جس کی وجہ سے جو ہے اس کی پراپر جو ہے وہ گروہ نہیں ہوئی اور بقیدہ جو ہے یہ فیزیکلی بھی جو ہے وہ اس بچی کے مقابلے میں جو ہے وہ کم دکھائی دے رہی ہے یعنی اس کی گروہ اچھی دکھائی نہیں دے رہی اور منٹلی بھی جو ہے ایسے بچے جو ہیں وہ منٹلی بھی اپنے ہومر جو دوسرے صحت مند بچی ہوتے ہیں ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں آگے ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے اس مسئلے میں کیا ہوتا ہے کہ خوراگ میں ایک یا دو جو بیسک نیوٹرنس ہوتے ہیں کی کمی ہوتی ہے یعنی ایک یا ایک سے زیادہ جو بیسک نیوٹرنس ہوتے ہیں کی کمی ہوتی ہے سچ ایس پروٹین اور کاربو ہیڈریٹس پروٹین جو ہے وہ بلڈنگ مٹیریل کلاتا ہے گروہ میں سال ہے تو کاربو ہیڈریٹ جو ہوتا ہے وہ انرجی ریلیز کرتا ہے اکسیڈیشن پروسس سے اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ہماری گروہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کارڈ مال نیوٹریشن اگر ہماری فوڈ میں جو ہے وہ کاربو ہیڈریٹ اور پروٹین کی کمی ہوگی تو اس قسم کی جو فوڈ ہوگی وہ ناقص غزائیت پالی ہوگی اور اس ناقص غزائیت کی وجہ سے جو بچوں کی گروہ ہے وہ صحیح پروپر طور پر نہیں ہوتی وہ اپنے ہی ہم عمر دوسرے جو اچھی غزائیت دیتے ہیں جن کے اندر کاربو ہیڈریٹ اور پروٹین کی صحیح بیلنس ڈائیٹ جن کو دی جاتی ہے ان سے ایسے بچے جن کے اندر مال نیوٹریشن ہوتی ہے جن کے اندر غزائیت کی کمی ہوتی ہے ان کی گروہت کم ہوتی ہے منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی اب تھرڈ ون کیا ہے اوور نیوٹریشن اوور نیوٹریشن کا مطلب ہے کہ غزائیت بہت زیادی اوور نیوٹریشن is defined as the over consumption of nutrients and food to the point at which health is adversely affected یعنی اوور نیوٹریشن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ nutrients کی over consumption ہو جاتی ہے بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے جو health ہوتی ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ food جوتی ہے وہ انسانی صحت پر جو ہے وہ منتی اثرات مرتب کرتی ہے اوور نیوٹریشن can develop into obesity اوور نیوٹریشن سے بہت زیادہ وضائیت کی زیادتی سے آپسٹی یعنی بہت زیادہ مٹاپک امرز پیدا ہو جاتا ہے which increases the risk of serious health conditions اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں including cardio vascular disease یعنی جو ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ hypertension یعنی بہت زیادہ بیٹی کا ہائی ہو جانا cancer and diabetes اور کینسر اور شگر جیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یعنی obesity is called the mother of all diseases یعنی جو مٹاپک ہوتا ہے وہ ہر بیماری کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اس لیے بہت زیادہ وضائیت کا استعمال کرنے سے بہت زیادہ جو ہے وہ وضائیت والی فوڈ جو ہے وہ اپنی باڈی کی requirement سے زیادہ لینے سے بجائے اس کے کہ وہ health کو اچھا کرے وہ اس میں منفی اثران پیدا کرتے ہیں جس کی ویسے دل کی بیماریاں اور high blood pressure اور cancer اور شگر جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جو next topic ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے disorder of gut یعنی حضمی نالی کی خرابیاں یا بیکاردیاں یعنی پچھلے previous topic میں ہم نے جو ہے وہ ڈائیٹ کے متعلق جو ہے یعنی جو اس میں one or more جو nutrients ہیں ان کی missing سے جو health problems ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھے اب جو ہے وہ ہم نے حضمی نالی کے disorder پڑھنے یعنی حضمی نالی کی جو ہے وہ خرابیاں کیا ہوتی ہیں proper functioning of the digestive system اور gut needs regular intake of balance and jump free diet یعنی digestive system یا حضمی نالی کے proper functioning کے لیے بقیدہ اس کے افعال کے لیے اسے balance diet اور جراسین سے پاک فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے due to intake of contaminated food یعنی اگر ہم جو ہے وہ ایک زہریلی یا گرد و غبار سے بری ہوئی وزہ لیتے ہیں some disorder of gut may develop تو کچھ حضمی نالی کی بے قائدگیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں some disorder of gut are following کچھ disorder جو ہے وہ حضمی نالی کے کچھ جو بے قائدگیاں وہ ہم نے اس اپنے topic میں پڑھنے ہیں یعنی جو ہماری ہمارا digestive system ہے یا جو ہماری digestive tube ہے جسے ہم gut کہتے ہیں اس کو اپنے تمام کام proper way میں کرنے کے لیے regular جو ہے وہ balance اور جراسین سے پاک فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جراسین سے پاک اور balance ٹائٹ جو ہے وہ کھائی جائیں اور اگر جو ہے ایسی غزہ کا استعمال کیا جائے جو کہ زہریلی ہو جو جرم سے بھرپور ہو تو پھر حضمی نالی کے اندر کچھ حرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو ہم نے یہاں discuss کرنی ہیں یعنی کچھ جو disorder ہیں وہ ہم نے یہاں پر جو پڑھنے ہیں وہ کون کون سے ہیں یعنی ہم نے دیکھا کہ vomiting یعنی care کا ہونا diarrhea یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ lose motions کا ہونا constipation یعنی بہت زیادہ cups کا ہونا appendicitis یعنی جو appendix کی بیماری ہوتی ہے جو appendix میں اچانک درد ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کو بقاعدہ remove کرنا پڑتا ہے اسے کہتے ہیں enterobiasis یعنی بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے thread worms کا ہونا باڈی کے اندر جو ہے وہ حضمی نالی کے اندر چھوٹے چھوٹے worms پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ irritation کا باعث پنتیس بیماری کو ہی enterobiasis کہتے ہیں نمبر ون ہم نے پڑھنے آئے vomiting when we take food containing harmful or poisonous substances اگر ہم ایسی food لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ زہریلے اور بہت زیادہ نقصاندے مادوں سے بھری ہوتی ہے content of stomach expelled out through the mouth by anti-peristactic movement وہ جو stomach کے اندر جو ایک خودکار حرکت ہوتی ہے جس کو paristactic movement کہتے ہیں وہ anti-peristactic movement کرنا شکر کرتی ہے یعنی opposite form میں وہ move کرنا شکر کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو food ہوتی ہے وہ mouth کے راستے باہر نکل آتی ہے this process is called vomiting یہ process vomiting کہلاتا ہے یعنی ہمارے stomach کے اندر ایک automatic movement ہوتی ہے کیونکہ stomach کی جو walls ہوتی ہیں muscular walls ہوتی ہیں وہ مسلسل پھیلتی اور شکرتی ہیں اور ایک paristactic movement کو جو ہے وہ form کرتی ہے ویسے پوری جو gut ہے اس میں ایک vibration پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے food آہستہ آہستہ آگے move کرتی ہے اور یہ paristactic movement جو ہے وہ ذریعی فوڈ کے استعمال سے جراسیم سے برپور وزا جو کے نفسان دیں ہوتی ہے اس کے استعمال سے جو ہے جو stomach کی جو paristactic movement ہے وہ anti-paristactic movement میں چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا جو ہے وہ mouth کے راستے باہر نکل آتا ہے اور یہی process vomiting کہناتا ہے vomiting سے پہلے تھوڑا سا انسان کا دل جو ہے وہ مہلا ہوتا ہے اور اسے متنی آنا یا nausea کی condition ہوتی ہے اور اس طرح جب vomiting ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا جو stomach ہے وہ خالی ہو جاتا ہے empty ہو جاتا ہے اور اس طرح سے انسان کو تھوڑا سا ریلیکس فیل ہوتا ہے یہ digestive tube کا ایک disorder ہے یعنی جب ہم poisonous food لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ process ہوتا ہے there are several reasons for vomiting vomiting کے بہت سارے reasons ہوتے ہیں وجوہات ہوتی ہیں such as peptic ulcer جو stomach کے اندر جو زخم ہے اس کی وجہ بنتا ہے travel sickness یعنی جو ہے وہ سفر کی جو سفر کی دشواری ہوتی ہے یعنی سفر میں جو ہے بہت ہے تھکاورگی ویسے یہ بیماری ہوتی ہے اور appendicitis یعنی appendix کے درد ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی وومٹنگ ہو جاتی ہے یعنی یہ وومٹنگ کے چند جو ہیں وہ symptoms ہیں جس کی وجہ سے اس کے reasons ہیں جس کی وجہ سے وومٹنگ ہوتی ہے سیکنڈ جو ہے وہ ہمارا کہہ ڈائریا ٹھیک ہے ڈائریا refers to the condition of large number of watering motion ڈائریا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تعداد پانی کی طرح موشن ہوتے ہیں اس condition کو ڈائریا کہا جاتا ہے اس کو حیزہ بھی کہتے ہیں it is caused by infection of colon large intestine یعنی large intestine کا جو پارٹ کولون ہوتا ہے اس کا یہ infection ہوتا ہے اور فوڈ پوائزننگ اور ذریعی خراف سے بھی یہ ہوتا ہے ڈیو ٹو کنٹینیز ڈائریا بہت زیادہ تعداد پانی کی طرح موشن ہوتا ہے the body can lose large quantity of water and salt body جو ہوتی ہے بہت زیادہ تعداد پانی اور سالٹ جو ہے وہ lose کر دیتی ہے نکال دیتی ہے یعنی دیکھیں یہ جو کولون ہے اس کولون کی یعنی اسٹمک ہے اسٹمک کے بعد جو ہے یہ انٹرسٹائنز ہیں ٹھیک ہے اب جو نارملی جو انٹرسٹائنز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں یعنی جو large انٹرسٹائنز ہوتی ہے وہ water absorb کرتی ہے اور پھر اسٹول کی فارم میں جو ایکسز فوڈ ہوتی ہے اس کو باڈی سے باہر جو ہے وہ repel ہونے میں مدد دیتی ہے لیکن ڈائریہ کنڈیشن میں یہ ہو جاتا ہے کہ سٹول has too much water to reabsorb کہ ڈائریہ کنڈیشن میں جو سٹول ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ پانی ریابزوب ہو جاتا ہے بجائے وہ پانی جو ہے وہ باڈی کے اندر absorb ہونے کے وہ پانی جو ہے اسی سٹول کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ریابزوب ہو جاتا ہے دوبارہ جزد ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وارپری موشن ہوتے ہیں اور اس وجہ سے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈی ہائیڈریڈڈ ہو جاتا ہے وہ باڈی یا وہ جسم اس لیے اورل ری ہائیڈریڈڈ سوائڈ یعنی او آر ایس کا جو ہے جو سلوشن ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے پانی کی اور مندرس کی جو کمی ہوتی اس کو پورا کیا جاتا ہے یعنی ہائیزہ دراصل لارج انٹرسٹائنڈ کے کولون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ کانٹیمنٹیڈ فوڈ یا پوائزنس فوڈ کی استعمال سے یہ جو ہے یہ ڈیس آرڈر پیدا ہوتا ہے اب تیسرا ہمارے پاس جو ڈیس آرڈر ہے وہ کیا ہے کانسٹیپیشن یعنی کبز کا ہونا کانسٹیپیشن is also called mother of all diseases یعنی کانسٹیپیشن کو تمام بیماریوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے اس کانڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سخت فیسز یا اسٹول جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ تکلیف سے جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں it is a disorder of large intestine یہ بھی large intestine کا ایک disorder ہے یعنی اگر large intestine میں proper functioning ہو رہا ہے تو پانی اتنا باڈی کے اندر reabsorb ہوتا ہے کہ تھوڑا سا water جو ہوتا ہے وہ اس اسٹول کے اندر بھی ہوتا ہے جو اس کو تھوڑا سا domesticated form میں لے آتا ہے اور اس طرح وہ جو فیسز ہوتے ہیں وہ باڈی سے باہر نکلنے میں جو ہے وہ زیادہ دکت محسوس نہیں ہوتی لیکن اگر large intestine میں disorder ہو جائے تو اسٹول کے اندر سے اتنا water جو ہے وہ reabsorb ہو جاتا ہے باڈی کے اندر کہ یہ بلکل dry اور خشک ہو جاتے ہیں اور یہ اس قدر dry ہو جاتے ہیں کہ ان کی movement بھی جو ہے وہ آگے بہت زیادہ difficult ہوتی ہے جس کی وجہ سے anis کے راستے یہ بہت تکلیف پیدا ہوتی ہے اور anis کے راستے ان کو بہر نکلنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے یہ بھی large intestine disorder ہے یہ جو ڈیزیز ہے جسے constipation کہتے ہیں یہ mother of the all diseases کہلاتی ہے یعنی تمام ہمارے کی ماں کہلاتی ہے جس انسان کو constipation ہوتا ہے اس کو ہر بیماری ہو سبتی ہے کیونکہ اس سے پورے جسم میں ایک تناو ایک tension کی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ نرض جو ہے جو بہت زیادہ جو احسابی نظامیں وہ بھی متاثر ہوتا ہے اسی لئے اس کو تمام ہمارے کی ماں بھی کہا جاتا ہے headache اور اس قسم کی بہت زیادہ تکلیفی ویسے fever ہو جاتا ہے اس طرح جو ہے وہ آپ کی پوری نصے جو ہے اس میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے یعنی آپ کی جو تانگوں اور پندلیوں میں بے حد تکلیف ہوتی ہے یہ سب اسی constipation کا ہی جو ہے وہ نتیجہ ہوتی ہے اب اس کی کیور ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں یعنی اس میں ہوتا کیا ہے یعنی it is a disorder of large understanding large understanding disorder which absorb excessive amount of water from undigested food جو undigested food ہوتی ہے جو سٹول کی فارم میں ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ پانی جوتا ہے excessive پانی وہ absorb ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے باڈی کے اندر absorb ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈرائے اور بہت زیادہ خوشک ہونے کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں اب اس کے کیور کیا اس کا علاج کیا ہے drinking of lot of water بہت زیادہ پانی کا استعمال کرنے سے and eating more fiber Containing food بہت زیادہ fibrous food کا استعمال کرنے سے are the main care اور اس کی main الاج کے حال لہے ہیں یعنی جتنے fibrous containing food بہت زیادہ بہت زیادہ سبزیوں والی جو فراب ہوتی ہیں جیسے only ہری پتوں والی فراب جو ہوتی ہیں جس میں plant rantz کی تمام plants سے متعلق زیادہ جوابی جو vegetables ہوتی ہیں ان میں جوہے سب لیئر سیل وال پائل جاتے ہیں ہماری باڈی کے اندر یہ سیللوز ہے جس کی وجہ سے یہ باڈی کے اندر فائبر کی فارم میں پوری جو ہماری گھٹ ہے ہماری ڈیجسٹک ٹیوب ہے اس کو ایک طرح سے واشنگ کا کام دیتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ جتنی زیادہ واش ہوتی ہے جتنی زیادہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ پیسٹیٹک مومن کی وجہ سے گھولتی ہے اتنا زیادہ یہ انٹسٹائن جو ہے وہ اندر سے صاف ہو جاتی ہیں اور جتنا یہ اندر سے ملائم ہوتی ہے اتنا کا فنکشن جو ہے وہ بیٹر طریقے سے ہوتا ہے اس طرح بہت زیادہ فائبرس فروڈ کے استعمال سے اور بہت زیادہ پانی پینے سے کانسٹیپیشن سے بچا جا سکتا ہے اب جو ہمارے پاس اگلی جو ڈیسورڈر ہے وہ کیا ہے اپینڈی سائٹس یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپینڈیس کے اندر جو ہے بہت زیادہ انفلمیشن جلن ہوتی ہے بہت زیادہ جلن اور درد کی کیفیت ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو پین ہے یعنی پیٹ کا جو نچلا حصہ سے بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وومٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کے اپڈومنل پین جو ہے وہ آپ کا زیادہ رائٹ اینڈ سائٹ کو ہے اور آپ کو وومٹ ہو رہی ہے تو اس میں یہ اپینڈی سائٹس یعنی اپینڈکس کا درد ہے اور کبھی کبار جو ہے یہ لازمی نہیں کہ وہ جو ہے وہ رائٹ اینڈ سائٹ ہی ہو کیونکہ یہ کبھی کبار جو اپڈومنل پین ہوتا ہے یہ پورا بھوم کے بھی آتا ہے اور یہ جو ہے وہ اپینڈکس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ انکلیمیشن اور بہت زیادہ درد کی کیفیت سے یہ اپینڈکس کا جو ہے وہ اپڈومنل پین ہوتا ہے یعنی اپینڈکس کے اندر جو ہے یہ جو اپینڈکس پائی جاتی ہے اس اپینڈکس کے اندر جو ہے یہ اپینڈکس ہے اس اپینڈکس کے اندر جو ہے یا تو ڈرائی فیسز جو ہے وہ اٹک چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا تو یہ کونڈکس ہے یا پھر جو ہے اس کے اندر کوئی خرابی کر separate ویسے ڈرائی فیسز یا ہونڈ ہی اس کے اندر پھنس چاتے ہیں یعنی کونسٹی پیشن کے نتیجے میں جب بہت زیادہ قبض ہوتی ہے تو وہ جو ڈرائی فیسز ہوتے ہیں وہ اس اپینڈکس کے اندر پھنس چاتے ہیں یا پھر جن لوگوں کے پیٹ میں قلے پایا جاتے ہیں وہ جو ہونڈ ہوتے ہیں وہ اس اپینڈکس کے اندر پھنس چاتے ہیں یعنی ایدھر بائی فیسیز و وام وچ کاؤز لوکلائیس سویلنگ اینڈ پینڈ رائیڈ سائیڈ آف در لور ایبڈومیل یعنی اسی ہی ہوتا ہے کہ رائیڈ سائیڈ کے جو نچلا ایبڈومیل کا حصہ ہے اس میں دھگ بھی ہوتا ہے اور سویلنگ بھی محسوس ہوتی ہے دس پروسیس کال اپینڈی سائٹس اور یہ پروسیس ہے وہ اپینڈی سائٹس کلاتا ہے اپینڈکس چھوٹی سی باریک سی یہاں پر فارم دکھائی دے رہی ہے یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ انفلمیشن ہو جاتا ہے یعنی بہت زیادہ درد اور پینفل سینسیشن کی کیفیت کی ہے کیونکہ اس کے اندر جو اپینڈکس ہوتی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وام یا کوئی فیسیج وہ خس جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور اسی وجہ سے پینفل سینسیشن ہوتی ہیں اور اس کو پھر فوری طور پر جو ہے وہ فوری طور پر ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اس کو فوری ریموو کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ بڈی کو کسی قسم کا جو ہے وہ انقصان نہ پہنچے یہ بھی ایک ڈیجیسٹیف ٹیوب کی ڈیس آرڈر میں یہ جو ہے وہ پینڈی سائٹس بھی ایک ڈیجیسٹیف ٹیوب کا ہی ڈیس آرڈر ہے نیکسٹ جو ہمارا ڈیس آرڈر ہے وہ کیا ہے انٹروبائیسس انٹروبائیسس یعنی Thread Worms Thread Worms cause a disease called انٹروبائیسس Thread Worms ہے جو بیماری پیدا ہوتی اس کو انٹروبائیسس کہتے ہیں انٹروبائیسس کی میننگ جو اگر ہم اردو میں دیتے ہیں تو یہ چند میں کاٹنا یعنی باری باری Worms ہوتے ہیں Thread کی طرح وہ جو ہے یہ انٹروبائیسس کی بیماری کو سبب بنتے ہیں These Threads like Worms which live in a large intestine of men یہ انسان کی large intestine میں یہ Worms Thread Worms یہ پائے جاتے ہیں یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جو ہے وہ اس کے اینس جو پورشن ہوتا ہے بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے اور اس ایریٹیشن کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں پاتے اور وہ بہت زیادہ اپنے فنگرز کی مدد سے کھو جاتے ہیں اپنے اینس پورشن کو جس کی وجہ سے وہ ایگ اور سپورش جو Thread Worm کی ہوتے ہیں وہ ان کی اینڈیو کے ساتھ جو ہے وہ سٹک ہو جاتے ہیں اور پھر اگر ہم حفظان صحت کے صور پر عمل نہیں کرتے ہائیجینک حیبٹس نہیں اپناتے تو اگر وہ بچہ جو ہے وہ اسی طرح اپنی فنگر کو جو ہے وہ اسے کوئی چیز کھا لیتا ہے یا ویسے فنگر میں ڈالتا ہے تو اس سے بھی یہ بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے کیونکہ اس سے بھی یہ جو Thread Worm ہے یہ باڈی میں اور زیادہ جو ہے وہ نریشمنٹ پاتے ہیں یہ لارج انٹرسائن میں پائے جانے والے باری باری دھاگے نما جو ہے وہ کیلے ہوتی ہیں ان کا کیور ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں پروپر ٹریٹمنٹ اینڈ ڈیویلپمنٹ آف ہائیجینک حیبیٹس یعنی بقیدہ علاج کروانے سے اور ہائیجینک حیبیٹس کو اپنانے سے یعنی حضانے صحت کے سوروں کو اپنانے سے کین اوور کم ڈا Thread Worm انفیکشن ہم Thread Worm کے انفیکشن پر قابو پا سکتے ہیں یعنی ایسے بچے جن میں گڈ کا یہ پرابلم پایا جاتا ہے کہ ان کی جو لارج انٹرسائن ہے اس میں اس قسم کے ہی جیسے پین وام ہے یا جو رونڈ وام جو انسان کی اندر پایا جانے والا اس کی ریجسٹیپ ٹیوب میں پایا جانے والا انٹرنل پیراسائٹ ہوتا ہے یہ جو ہیں وہ اور بقیدہ یہ جو Thread Worm ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریجسٹیپ ٹیوب کے اندر جو بہت زیادہ تعداد نہیں ہو جائیں تو اس بچے کی جو گروت ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے جو وہ فور نیوٹرنس استعمال کرتا ہے وہ فور نیوٹرنس جو وہ انٹیک لیتا ہے یعنی وہ جو اپنے ہوں کے راستے کی باڈی میں حاصل کرتا ہے وہ بجائے اس کے کہ ڈیجسٹ ہونے کے بعد اس کے باڈی کی نیریشمنٹ میں استعمال ہو وہ ان Thread Worm کے کیونکہ یہ انڈو پیراسائٹس ہوتے ہیں انٹرنل پیراسائٹس ہوتے ہیں تو وہ ان کی پراغ کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور اس طرح بچے کی جو باڈی نیریشمنٹ ہے وہ بھی افیکٹیڈ ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے یعنی یہ بھی ایک حضی نالی کا ڈیس آرڈر ہے اب ہم نے جس طریقے سے اس اپنے چپٹر میں جو ہے وہ دو طرح کی ڈیس آرڈر پڑے اب وہی جو دو ٹاپک ہم نے پڑے ہیں اسی کے متعلق ہم نے ہومورک لینا ہے write down and learn health problems related to nutrition آپ نے لکھنا بھی ہے اور یار بھی کرنا ہے جو health problems ہم نے پڑے ہیں under nutrition, mal nutrition اور over nutrition وضائیت کی کمی, ناپس غزائیت اور وضائیت کی زیادتی یہ جو تین ہم نے health problems پڑے ہیں ان کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یار بھی کرنا ہے جو ہم ہومورک کی شکل میں آپ کو provide کریں گے دوسرا ہمارا کیا ہے write down and learn disorder of gut جو ہم نے یہ gut کے disorder پڑے ہیں جو حضی نالی کے ہم نے بکاید گیا پڑی ہیں جو مختلف diseases پڑی ہیں ان کو ہم نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے write down chapter number 9 exercise page 163 and 161 in your bio register بیٹا chapter number 9 کے یہ last two topics تھے ہمارے پاس بس آج آپ نے chapter number 9 کی جو exercise ہے page 160 پہ اور 161 پہ وہ آپ نے اپنے bio کے register میں solve کرنی ہے جو exercise میں fill in the blanks, true, false اور MCQs ہیں وہ آپ سے quiz کی شکل میں ہم نے پوچھے ہیں آپ نے بقیدہ ان کو اپنے ان lectures کے متعلق ہی وہ MCQs اور fill in the blanks اور true falls ہیں جو lecture ہم نے آپ کو دیئے ہیں آپ نے ان کو solve کرنا ہے اس exercise کو اور اپنی register پر solve کرنا ہے then اس کے بعد آپ نے یعنی آپ کا chapter number 9 جو ہے وہ complete ہو جاتا ہے پھر آپ نے next page chapter number 10 کا title page تیار کرنا ہے بیٹا آج کیا ہمارا یہ topic complete ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے thank you so much اگران الملے ب ہیں آپ ویڈیو剩ع سوچyyک ملے بار blowing